بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ ہو جائیں گے اور حکومت عام انتہابات کی تاریخ دے دے گی یا انہیں تاریخ دینی پڑے گی تو اس سے کچھ دیر قبل ہی حکومت کی جانب سے بھی یہ پیغام دیا گیا تھا کہ خان صاحب اپنا لہجہ بدلے تو ان سے مذاکرات ہو سکتے ہیں دمکی اور مذاکرات ایک ساتھ نہیں چل سکتے خان صاحب نے کل جب حکومت کو مذاکرات کی آفر کی تھی تو ساتھ ہی یہ دمکی دے ڈالی تھی کہ اگر مذاکرات نہ کیے تو وہ اسمبلیات توڑ دیں گے اور خان صاحب کو میل میں کہ اسمبلیات توڑنے سے جنرل الیکشن کی طرف جانا فوری طور پر ممکن نہیں ہوگا اور حکومت اس بات کی طرف بلکل کوئی اشارہ نہیں دے رہی کہ اگر خان صاحب اسمبلیات توڑنے کا ارادہ ظاہر کریں تو حکومت یا مذاکرات کی ٹیبل پہ آ جائیں انتہابات کا اعلان کر دیں تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حکومت ان اسمبلیوں میں تحریکی عدم اعتماد پہلے لائے گی یا خان صاحب پہلے اسمبلیات توڑیں گے حکومت ان اسمبلیوں کو بچانے کی پوری کوشش کرے گی اور وہ اس کا ارادہ ظاہر کر چکی ہے جبکہ خان صاحب اس بات پر بزید ہے کہ اسمبلیات توڑی جائیں اپنے رفقہ کار سے مشہورے کے بعد اور پنجاب میں پرویدلائی کی کونسنٹ حاصل کرنے کے بعد خان صاحب اس بات پر پر امید ہے کہ جب وہ اسمبلیات توڑنے کا اعلان کریں گے یا ارادہ ظاہر کریں گے تو حکومت دباؤ میں آ جائے گی تو دیکھنا یہ کہ اونٹ کس کل پر بیٹھتا ہے یعنی خان صاحب جو کہ کل مذاکرات کی آفر کر رہے تھے آج انہوں نے اسی مہینے سمبلیات توڑنے کا اعلان کیوں کیا کل حکومت کی جانب سے بھی ایک اور اشارہ دیا گیا تھا کہ وہ اب پنجاب اور خیبر پختنخواہ میں حکومتوں کے خلاف تحریکی عدم اعتماد نہیں لائیں گے تو اب نئی سیچویشن کیا ہے اس پر بات کریں گے کہ وہ نئی سیچویشن کیا ہے اور آپ اپشنز کیا کیا ہے حکومتی رہنماؤ سعاد رفیق اور آنہ صلی اللہ نے بھی آج پر اس کونفرز کی ہے اور انہوں نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ اگر خان صاحب اسمبلیات توڑیں گے تو وہ بے آثرا ہو جائیں گے اور اگر وہ بے آثرا ہو گئے تو پھر وہ ان کی جو بھی یعنی فینینشل سپورٹ ہے جو سپورٹ سسٹم ہے ان کا وہ ختم ہو جائے گا یعنی خان صاحب کو جو اس وقت سیکیورٹی ملی ہوئی ہے خان صاحب کے گھروں کی حفاظت کے لیے جو کروڑوں پر خرچ کیے جا رہے ہیں ان کی حفاظت پر جو کروڑوں پر خرچ کیے جائیں گے ان سب چیزوں سے وہ محروم ہو جائیں گے تو کیا خان صاحب اس سے محروم ہونا پسند کریں گے تو دونے طرف سے دھمکیوں کا سلسلہ جاری ہے حکومت تحریک عدم اطمال لانے کی دھمکی دے رہی تھی اور خان صاحب جو ہے وہ اسمبلیہ توڑنے کی دھمکی دے رہے ہیں کیا اسمبلیہ سیمہ توڑ دی جائیں گی یا صرف اعلان ہوگا یہ ہے وہ ہم سوال اور یہ ہے وہ باریک نکتہ کیونکہ خان صاحب جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں اور جو وہ نہیں کہتے وہ ضرور کرتے ہیں تو بہت سے لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ خان صاحب اسمبلیہ نہیں توڑیں گے تو اس پر بات کریں گے کہ ہاں کے پاس آپشنز کیا کیا ہے خان صاحب کی جو سیاست ہے وہ اس وقت پاکستان کی اقتصادی آت کے گرد گم رہی ہے اور خان صاحب پاکستان کے عوام کو یہ بتانے کی کوشش کریں کہ پاکستان کی معاشی حالت بہت خراب ہے پاکستان دیوالیا ہونے کے قریب ہے اس لیے الیکشن کرا دیا جائیں تاکہ ملک جو ہے وہ سیاسی طور پر استحکام کی حالت میں آئے معاشی استحکام خود بخود آ جائے گا ان کے نزدیک یہ سب سے اہم اور بڑا فارمول آئے لیکن ان کے اپنے ہی جو اقتصادی ماہر ہیں اور ان کے دور میں وزیر خزانہ رہے ہیں شوکترین انہوں نے خان صاحب کے اس نیریٹیو پر بھی پانی پھیر دیا شوکترین نے ایک حالیہ بیان میں کہا ہے کہ پاکستان معاشی طور پر دیوالیا ہونے نہیں جا رہا انہوں نے کہا کہ وہ جھوٹ نہیں بول سکتے وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان دیوالیا پن کی طرف گامزن ہے تو شوکترین کے اس بیان کے بعد خان صاحب کا یہ نیریٹیو کہ پاکستان چونکہ معاشی طور پر بہران کا شکار ہے اور شاید دیوالیا ہو سکتا ہے اس لیے الیکشن کنا دیا جائیں وہ جواز بھی اب ختم ہو گیا تو یقینی طور پر شوکترین کے لیے یوتھیوں سے اب گالیاں کھانے کا وقت ہوا چاہتا ہے کیونکہ جو بھی حاصب کے نیریٹیو کے خلاف بات کرتا ہے تو اس کو پھر گالیاں پڑھتی ہیں جیسے مورسلائی صاحب کو گالیاں پڑھ رہی ہیں مورسلائی نے کل ایک انٹرویو میں یہ کہا تھا کہ انہیں جل باجوہ نے انسس کیا تھا کہ وہ تحریک عدم اعتماد میں پی ٹی آئی کا ساتھ دے تو بظاہر یہ لگا تھا کہ انہوں نے جل باجوہ کو فیور کیا ہے اور مسلمی کاف بحیثیت جماعت جل باجوہ کے پیچھے کھڑی ہے لیکن یوتھیوں نے فراج کے گالاں کھڑی ہیں اور یوتھیوں نے ابھی تک انہیں گالیاں دے رہے ہیں بلکہ صرف ووٹر رسپورٹر گالیاں نے دے رہے ہیں بلکہ پی ٹی آئی کے جو ہمائیتی میڈیا ہے جو کہ ان کا پلٹیکل میڈیا ہے وہ بھی مورسلائی کو گالیاں دے رہے ہیں اور ان پر الزامان لگا رہے ہیں تو مورسلائی اور عمران ریاض کی بھی سوشل میڈیا پر تقرار دیکھنے میں آئی اور ایک دوسرے کو پر الزامان لگائے جا رہے ہیں عمران ریاض صاحب نے پرویزلائی خاندان کے بارے میں بہت ساری ٹویٹس کیے اور انہوں نے کہا کہ یہ خاندان ہی ایسا ہے اور انہوں نے کہا کہ مورسلائی کے بارے میں انہیں سب پتا ہے اعتماد کا ووٹ اٹھانے کے بعد یعنی وزیرا اللہ بننے کے بعد وہ کہاں گئے تھے وہ کہاں حاضریہ دیتے رہے ہیں مونو سلائی کے پاس وہ جو پانچ ساڑھے پانچ کل گھڑی ہے وہ جو پہنتے ہیں وہ کہاں سے آئی اور ان کی جو ٹکٹ ہے وہ کس کس کو بکتے رہے تو اس قسم کے انضامات لگائے گئے جس کا مونو سلائی نے انہیں ٹویٹر پا ہی جواب دیا ہے اور انہوں نے کہا جی کہ یہ گھڑی میرے پاس تو نہیں ہے لیکن اگر عمران ریاض صاحب کو یہ گھڑی درکار ہم نے آئے اے بچے لوگ لوگ کے کی گلہ کر رہے تو یہ مشورہ عمران ریاض صاحب کو بہت سے لوگ پہلے بھی دے چکے ہیں کیونکہ عمران ریاض کی یا ان جیسے صحافیوں کی پلٹیکل افیلیشن جو ہے وہ اب ڈھکی چکی نہیں ہے جس طرح حارون شی صاحب کی افیلیشن ڈھکی چکی نہیں ہے اس بات پر کہ رانہ صلو اللہ یا کچھ اور لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر عمران صاحب بسملیہ توڑ دیتے ہیں تو ان کو جو ملنے والی پروٹیکشن ہے وہ ختم ہو جائے گی کیونکہ اگر وہ بڑی سیاسی جماعت جو کہ پارلیوان کے اندر موجود ہے اس کے وہ ہیڈ ہے تو اس لیے ان کی گرفتاری کی رہاں میں رکاوٹیں ہیں لیکن جیسے ہی پنجاب اور خیبر پخترہ میں صبحی حکومتوں سے محروم ہو جائیں گے تو ان کے پاس یہ آسرہ بھی نہیں رہے گا ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے تو یہ بڑی لوجیکل سی بات ہے لیکن وہ تین میں نہ تیرہ میں وہاں جیدہ گوہاں جیدو وہ حاروشی صاحب میدان میں آگئے انہوں نے کہا کہ اوہ مران صاحب کو گرفتار کرنے کی جو دھمکیا رہا سناللہ دے رہا یہ میں دھمکیا ہے اگر گرفتار کرنا تو محمد ہے تو مجھے گرفتار کر کے دکھائیں بھئی آپ کو گرفتار کیوں کریں آپ کون سا سیاسی جماعت کے رہنم ہے آپ نے کون سی منی لانڈرنگ کی ہے آپ نے کون سی توشہانہ کے تحائی بیچے ہیں آپ نے کون سا القادر یونیورسٹی کے لیے زمین لیے آپ نے کون سا ملک ریاض کا ایک سو نوے ملین کا وہ کیا ہے آہ غون کیا ہے یا ایک سو نوے ملین پرونڈ ملک ریاض کو دلائے تو وہ کہتے ہیں تو کون میں خام ہاں بیچ میں بہت سے لوگ ایسی کودے ہوئے ہیں وہ آہ پلیٹیکل آہ یعنی افیلیشن اگر ہے تو ٹھیک ہے آہ ماننا چاہیے کہ آپ سیاسی جماعت کے ورکر ہیں تو آہ لیکن خود کو پھر آہ یہ لیبل کرنا چھوڑ دے کہ وہ تجزیہ نگار ہے اور وہ غیر جانب دار ہے ہاروشی صاحب پہ مقدمات ہو سکتے ہیں اور ہوں گے بھی اور کئی مقدمات ان پہ لینڈ گریبنگ کے اور بادہ روشی کے اور وہ جو گالیاں نکالی تھی ٹیلی فون کال وہ سب کو پتا ہے ان کی ٹیلی فون کال لیک ہوئی تھی تو لیکن بارحال ان کا اس معاملے میں کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو آہ گرفتار کرنے کی بات مازم کی ہے تو مجھے گرفتار کر کے دکھائیں بھی آپ کو گرفتار کر کے انہیں کیا ملنا ہے عام کون صاحب کو بڑی سیاسی جماعت کے رہنم ہے تو یہ جو تحریکن صاحب کا حمایتی میڈیا ہے نا یہ آ بیل مجھے مار یہ خام خام بیچ میں کود رہے اور پھر بعد میں کہتے ہیں کہ یہ بڑے زبردست صحافی ہیں یہ انویسٹیگیٹو جنرلیسٹ تھے یہ غیر جانب دار تھے یہ سچ بولتے ہیں تھے میں اس لئے کہا رہا کہ ایک تو تھے ہو گئے نا وہ ہمارے دوستی تھے عرشت شریف صاحب ان کے اوپر بھی یہ الزام تھا کہ وہ تحریکن صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں لیکن جب ان کی شہادت ہوئی تو پھر ظاہر ہے وہ بیسیت صحافی صاحب کے لیے مقدم اور محترم ہیں ہم آج بھی ان کے قتل کی مضمت کرتے ہیں ان کے قاتلوں کے گرفتاری کا مطالبہ کرتے ہیں لیکن ان کے افیلیشن بھی کسی جکی چھپی نہیں تھی اس طرح اور بہت سے لوگ ہیں تو اس طرح خان صاحب کے جو وہ نا ہوایتی وہ چڑھ دوڑتا ہے میڈیا ان کے اوپر جو کہ خان صاحب کے نکتہ نظر کے کوئی خلاب بات کرتا ہے یا ان کے بات سے وہ ڈیوی ایٹ کرتا ہے چاہے وہ مونسلائی ہو چاہے وہ شوقترین ہو چاہے جنرل باجوہ ہو جنرل باجوہ جن کے خود کل عمران خان صاحب تعریفیں کرتے تھے آج وہ تنقید کی ضد میں اس لیے کہ عمران خان صاحب نے انہیں میر جعفر میر صادق اور پتری کیا کچھ کہہ کر پکارا ہوا ہے جبکہ آج وقت یہ ثابت کر رہا ہے کہ باجوہ صاحب تو ان کے ساتھ تھے اب سوال یہ کہ باجوہ صاحب اگر عمران خان کے ساتھ تھے تو پھر طریقی عدم اعتماد کی جو کامیابی ہے وہ کیسے ممکن ہوئی کیا طریقی عدم اعتماد کی کامیابی میں پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں کا ہاتھ ہے یا کوئی اور بھی اس میں طاقت انوالو ہے تو یہ بات کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ صرف پی ڈی ایم کی سیاسی جماعتوں نے ہی مل کر جدو جہد کی اور عمران کو باہر نکال پہکا یقینی طور پر انہیں کہی نہ کہی سے کوئی راستہ دیا گیا یا خان صاحب کے اوپر سے ہاتھ ہٹایا گیا تو کوئی ایک ایسی بات ہے تو میرا خلی دوسری بات جا رہا جو ہے نا وہ ویلڈ ہے کہ خان صاحب کے اوپر سے ہاتھ ہٹانے کی جو اطلاع تھی اس کے بعد پی ڈی ایم نے پی ڈی ایم ایکٹیو ہوئی اب وہ ہاتھ پی ڈی ایم کے اوپر تھا یا نہیں تھا یہ ابھی تک سیگا راز میں ہے اگر سیویشمنٹ کا ہاتھ پی ڈی ایم کے اوپر ہوتا تو پھر جتنا برا بلا باجوا صاحب کو کہا جانا تھا حکومت اس کو ڈیفینڈ کرتی تو حکومت کا باجوا صاحب یا ان کو ڈیفینڈ نہ کرنا اور خان صاحب کو اس بات کی کلی چھوٹ دے دینا کہ وہ فوج کو برا بلا کہتے رہے یہ بات آج تو سمجھ میں لوگوں کو آگئی ہوگی کہ کیوں ہو رہا تھا اگر حکومت چاہتی تو خان صاحب کو گرتار کر لیتی لیکن اس وقت لوگوں کا خیال یہ تھا کہ خان صاحب کو اس لیے گرتاری سے بچایا جا رہا ہے یا اس لیے روکا جا رہا ہے کہ خان صاحب کسی کے لڑ لے ہیں تو یہ تاثر تو باجوا صاحب کے جارے سے کوئی دو ہفتے پہلے یا نئے آرمی شیف کی تیناتی سے یا لاغ مارچ کیلے چوبیس نمبر سے پہلے تک یہ تاثر موجود تھا کہ خان صاحب اللہ علیہ نے انہیں کوئی گرفتار نہیں کر سکتا انہیں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا ان کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا کیونکہ ان کو بچانے والے اوپر سے آرڈر آتے ہیں اور ابھی تک وہ فوج کے منظور نظر ہیں اسٹیبلشمنٹ کی بعض طاقتیں بعض لوگ بعض جرنیل بعض انڈویجنل ان کو فیور کرتے ہیں تو ایک تاثر موجود تھا لیکن یہ تاثر جرنرل باجوا کے حوالے سے نہیں تھا کہ جرنرل باجوا کے تو وہ برا برا کہتے تھے تو باقی کون ہے جو انہیں بچا رہا تھا تو یہ بعض لوگ کہتے ہیں جرنرل فیض امید یا جرنرل فیض امید جو ہے وہ اتنے طاقتور نہیں تھے کہ وہ جرنرل باجوا کے حکامات کے برقس ان کو بچانے کے میں کامیاب ہوتے یا اتنے انفلنشن ہوتے تو میرا خیال ہے کہ وہ تاثر جو ہے نا شاید اسی وجہ سے جو حکومت ہے اس نے بھی عمران خان کو روکنے کی اتنی زیادہ کوشش نہیں کی کیونکہ جرنرل باجوا ایک زمانے میں یا فوج یا سیونشمنٹ تھی نا جن کے جو عمران خان کو لے کر آئی تھی دو درہ اٹھارہ میں مسلمی نون کو سمیش کرنے کے بعد عمران خان صاحب کو لائے گیا تھا تو جنہوں نے مسلمی نون کو سمیش کیا تھا جب ان کے سمیش ہونے کی باری آئی تو مسلمی نون کیوں روکتی تو یہ بات بڑی کومن سینسی بات ہے نہیں روکا نہیں جرطار کیا عمران خان کو لیکن اب تو حالات وہ نہیں ہے اب اگر عمران خان صاحب کے سر پر سر پرستن بھی نہیں ہے اور عمران خان صاحب پنجاب اور خائبر پنجان اسمبلیوں سے باہر بھی نکل جاتی ہے تو پھر خان صاحب کنے بچانا اور پھر اب جو خان صاحب کے بارے میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ بڑے پاپولر ہو گئے اگر خان صاحب اس بات پر اسمبلیہ توڑ رہے ہیں کہ وہ یہ بات ٹیسٹ کریں کہ پنجاب اور خیبر پنجان اسمبلیوں میں دوبارہ الیکشن ہوتے ہیں تو وہ کیا پہلے سے زیادہ سیٹے لے سکتے ہیں یا پہلے سے زیادہ مجورٹی کے ساتھ آ سکتے ہیں تو یہ ٹیسٹ کرنے کے لیے ان کو کوئی روک نہیں رہا اسمبلیہ توڑ دیں الیکشن ہو جائیں گے اور الیکشن اگر ہو جاتے ہیں تو پھر پتہ چلنے گا کہ آٹے ڈال کا باؤ کہ لے اس سے ملک کو کیا فائدہ ہوگا اس سے اس ملک کے عوام کو کیا فائدہ ہوگا نہ سیاسی استحقام آئے گا نہ خان صاحب کی اسی صوبوں میں دوبارہ حکومت بننے سے جہاں پہلے ان کی حکومت ہے تو پہلے کی پھٹ لیا خان صاحب نے پہلے اکھنا برپکت رہا میں کونسی دودھ اور شید کی نہریں بہری ہے اور پہلے پنجاب میں کونسا بہاروں کا موسم آیا ہوا ہے تو دونوں صوبوں میں حالت بوری ہے دوبارہ جیت کے آیا جائیں گے تو پھر وہی حال ہوگا کار پیڑے وہ باہر بھی پیڑے دوبارہ بھی جب آئے گے تو حال یہ ہی ہونا ہے اور صرف آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ میں پہلے سے کتنا پاپلوں ہوں میں نے ثابت کرنا ہے تو وہ آپ ثابت کرتے رہے یہ تو آپ خان صاحب جب سے اقتدار سے باہر نکالے گئے ہیں خان صاحب یہ ثابت کر رہے ہیں کہ میں بڑا پاپل ہو رہا تو وہ پاپلویٹی جو ہے نا ان کی وہ آٹے دال کا بھاؤ ان کو پتا چلے گا تو بارہل یہ اب کھیل دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گیا حکومت مذاکرات کے حوالے سے یہ انہیں آفر کر رہی ہے کہ سنجیدہ ہو جائے تو مذاکرات کر سکتے ہیں لیکن خان صاحب نے سنجیدگی کا مظاہرہ کرنے کی بجائے دوبارہ کہہ دے کہ اسمبلیاں اسی بات توڑی جائیں گی تو چلے لیٹسی کے آگے کیا ہوتا ہے صاحب کوئی دیرے شاہد اکان باسی نے شہباز گل پر دو ارن روپے ہرجانے کا دعویٰ کر دیا ہے کہتے ہیں دیر آئے درست آئے یا بڑی دیر کی محرمہ آتے آتے ہیں شہباز گل کے اوپر جو دو ارن روپے ہرجانے کا دعویٰ کیا گیا ہے یہ ان کے اس بیان پر کیا گیا ہے جو انہوں نے ایک دفعہ پریس کورفرس کرتے میں دیا گیا تھا کہ شاہد اکان باسی کے انڈیا سے بڑے تعلقات ہیں اور انڈیا سے انڈیا کی کسی فرم سے انہوں نے رشوت لی تھی تو یہ سکینڈلائز کیا گیا تھا شاہد اکان باسی کو حالانکہ ان کے اوپر کرپشن کا کبھی کوئی الزام لگا نہیں ہے لیکن وہ شباز گل ہی کیا جس کے زبان سے کوئی شخص محفوظ رہا ہو اور جس کی حرکتوں کا سب کو علم ہے اب ان کے خلاف ایک نیا مقدمہ کوئیٹا میں درج کیا گیا ہے تو کوئیٹا میں مقدمہ درج کرنے کا مطلب آپ سمجھیں بلوچستان میں جس کے خلاف مقدمہ درج ہوتا ہے اسے بلوچستان پولیس اٹھا کے لے جاتی ہے آدم سواتی کو لے گا نا اٹھا کے اب وہ بلوچستان کے تھانوں میں گھومتا پھرے گا تو اسی طرح شباز گل کے خلاف بھی ایک ایف آئی آر بلوچستان میں درج ہوئی ہے اسی بدزبانی کے اوپر جو وہ بیان بازی کرتے ہیں تو شاہد اکان باسی کیس میں بھی انہوں نے چورہ کروڑ پر رشول لینے کا الزام لگایا تھا شاہد اکان باسی پر اور یہ بات ہے اکتیس جولائی کی تو اب تو ماشاءاللہ سال پورا آنے والا چھے منہ بعد شاہد اکان باسی صاحب نے بلاخر شباز گل کو سبق سکھانے کا فیصلہ کر لیا ہے اور انہوں پر ایک مقدمہ درج کرا دیا دو سو کروڑ پر آئے دو ارہ روپے ہرجانے کا دعویٰ امیر آدمی ہے شباز گل دے دے گا ندم آفی مانگ لے گا اور وہ تو کہے گا کہ جناب ہماری تو شلواریں اتر ہی ہیں وہ اس قسم کی بہہدہ گفتروں کرنے میں انہیں ید تولہ حاصل ہے جو انہوں نے چوبیس نومبر کو اسلامباد میں پنڈی میں جب مرمانکان صاحب گئے تھے جنرل فیض عمید کو آرمی چیف بنوانے اور پتہ چلا کہ وہ جنرل آسموری بن گیا ہے آرمی چیف تو پھر وہ ساری جو کہتے ہیں تیاریاں دھری کی دھری رہ گئیں تو وہاں پہ شباد گل صاحب نے خطاب فرمایا تھا اور انہوں نے وہاں پہ خطاب کرتے ہوئے جو تکریف فرمای تھی کہ شلوار اتار رہی ہے پہن لیں تو آدم سواتی صاحب کو اٹھا کے تو انہوں نے بتا دیا بیٹا بھی شلوار پہننے کی ضرورت نہیں ہے اس کو اتری رہنے دو تو شباد گل کے خلابی مقدمہ درج ہوا ہے کوئٹا میں مرشستان میں تو یہ پیغام ان کے لئے بھی کہ بیٹا ابھی آپ بھی شلوار نیچے رہنے دیں کیونکہ آپ لوگ کا اس کے علاوہ علاج ہی کوئی نہیں ہے جو کہتے ہیں ڈنڈا پیر جنرل باجوہ پر جو مورسلائی نے الزام لگایا تھا اس کے بارے میں ابھی تک کوئی ردعمل جنرل باجوہ کی طرف سے نہیں آیا لیکن ان کے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ یہ بات ضرورت نہیں ہے یہ سیاک و سباک سے ہٹ کر ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ مورسلائی صاحب نے کوئی باریک واردہ ڈالی ہے گفتگو کا جو سیاک و سباک ہوتا ہے یعنی جس تناظر میں گفتگو کی جاتی ہے وہ گفتگو جو ہے وہ جب تک سابنے نہیں آئے گی اس بات کا پتہ نہیں چلے گا کہ جنرل باجوہ نے واقعی ان سے سیریسلی یہ کہا تھا کہ آپ چلے جائے یا یہ کہا تھا کہ اچھا یا تو پی ڈی آئی والی چلے جو یا تو اسی نئی مرنی کوئی گل یہ ہو سکتا ہے یا پھر انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا تھا اور انہوں نے صلی اللہ صاحب نے الزام لگایا لیکن یہ گفتگو ہوئی ہے خان صاحب کے سابقہ اہلیہ ریحام خان صاحب نے ایک بڑا دلچسپ انکشاف کیا ہے کہ خان صاحب کا جو بلیک بیری ہے وہ ان لوگوں کے پاس ہے جن کے پاس ملک کی سلامتی کے معاملات ہوتے ہیں یہ انہوں نے خان صاحب کے حوالے سے بڑا دلچسپ انکشاف کیا ہے خان صاحب کا ایک فون وہ ایک زمانے میں محتمی ریحام خان صاحب کے زیرے ملکیت تھا یا وہ ساتھ لے گئی تھی جب خان صاحب جو نے چھوڑا تو اس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اس میں بہت سے سربستہ راز موجود ہے اور وہ جو آئیشہ گولہ لئی ہے انہوں نے بھی یہ الزام لگایا تھا کہ خان صاحب نے اپنے بلیک بیری سے مجھے نازیبہ میسیج کیے تھے تو وہ کہیں نہ کہیں میسیجز وہ ریکارڈ موجود ہے اور وہ ریکارڈ پھر ایجنسیوں کو پاس چلا گیا ہے اب ریحام صاحب کہہ رہی ہے کہ وہ ان تک پہنچا دیا گیا تھا مرحام خان صاحبہ ایک تو ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کے پاس جو اہم ترین بلیک بیری ہے وہ کب آپ پبلک کریں گے ایک تو یہ ضرور بتائیے اور کیا کیا اہم ترین چیز اس میں سننے میں آتا ہے لیکن ابھی تک سامنے نہیں آئے بلیک بیری وہاں پورا پہنچا دیا گیا تھا کہ میں رہوں نہ رہوں بلیک بیری اور جو بھی کوئی سنسٹیف انفرمیشن ہے وہ وہاں جائے جو کہ ملک دفاع کے لیے معمور ہے میں نہیں معمور اس کا مطلب ہے بلیک بیری صحیح جگہ پہنچ گیا ہے وہ بہت پہلے صحیح جگہ پہ پہنچا دیا گیا تھا محفوظ ہے تو ممکن ہے خان صاحب کے حوالے سے جو فوج کے خیالات میں تبدیلی آئی ان میں ایک وجہ وہ بلیک بیری بھی ہو اور اس بلیک بیری سے ملنے والی معلومات بھی ہو اب یہ تو وقت نہیں بتا سکتا ہے کہ اس بات میں کتنی سچائی ہے یا کتنی نہیں ہے تو فائنلی خان صاحب پھس گئے ہیں سمبلیوں سے استیفہ کا اعلان کر کے اور چونکہ اسلامات گئے تھے وہ جنرل فیض امید کو بچانے لیکن وہ جنرل فیض امید بھی نکل لی ہے تو اب ان کے پاس آپشن نہیں ہے کہ وہ اپنے اعلان سے بیک آؤٹ کریں تو وہ نئی نئی آفریں دے رہے تھے حکومت کو انہوں نے مذاکرات کی آفر کی ایک آفر جو ہے وہ بیک ڈور میں اور ڈالی گئی ہے وہ حکومت کی طرف سے ڈالی گئی کہ آپ اگر سمبلیوں میں آ جائے تو پھر آپ سے بات ہو سکتی ہے لیکن خان صاحب نے آج خیبر پختنہ میں اپنے حکین سمبلی کو منانے کے لیے جانے کے لیے چونکہ وہ نراض ہیں ان کو کہا کہ میں تو اسی بات سمبلیہ توڑا ہوں یعنی تو اسی بڑا پانڈج ہے اگر تو اسی نہیں مننا تو بل ٹھیک ہے اب خان صاحب اسمبلیہ توڑتے ہیں توڑتے ہیں خان صاحب اپنے اعلان پر قائم نہیں رہتے ہیں وہ کوئی نئی کہانی لے آئیں گے کوئی نیا ٹویسٹ لے آئیں گے وہ میں نے کل حکومت کہہ دے ہاں جی ٹھیک ہے مذاکرات کرتے ہیں آئیے بیٹھ جائے تو خان صاحب اس معاملے کو آگے ڈال سکتے ہیں لیکن اسمبلیہ اگر وہ خان صاحب توڑتے ہیں بقول ان کے پرویدلہی صاحب نے اسمبلی دے دی ان کو لکھے کہ جناب یہ لے آپ اسمبلی توڑ دے اب مجھے اختیارات دے دی ہیں پرویدلہی صاحب نے تو خان صاحب پنجاب میں اسمبلی توڑنے کے اختیار ملنے پر بڑے خوش ہے اور اسوی بنیاد کیا اپنی سیاست کے مستقبل کا تعین کر رہے ہیں ہے ویسے وہ نیشنل نیول کے لیڈر اور وہ کہتے ہیں جی میں بہت بڑا لیڈر پاکستان کو بہران سے نکال سکتا ہوں تو خان صاحب نے ابھی تک اپنے یعنی اگر ایلیکشن میں جانا بھی چاہتے ہیں تو ان سے بندہ پوچھے نا کہ آپ کے پاس کیا فارمولہ ہے مان لیں ہاں سب جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے ایلیکشن میں جانا چاہیے ایلیکشن اگر ملک کو اس معاملے سے سیاسی بہران سے نکال سکتے ہیں تو ویری گوڈ لیکن ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اقتصادی بہران ہے نہیں وہ جھوٹ بولنے ہیں وہ جو سکوک بانڈ کے حوالے سے جھوٹ بولنے تھے کہ پاکستان دیوالیا ہو جائے گا اس کی پیمنٹ پاکستان نے کر دی ہے ایک ارب ڈالر پاکستان نے دو ڈسمبر دی تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے پاس ابھی جیم میں ہے تو کل جو ساگڈار صاحب نے انٹرمی دیا شاہ دیو خانزارہ کو وہ پاکستان کی موششت کے حوالے سے بڑا الارمنگ اور بڑا سیدھا سیدھا ہے اگر آپ دیکھ لیں تو اس میں بڑی ٹو دی پوائنٹ ہے اور اگر کسی کو پاکستان کی موششت سمجھنا ہے تو ان کا انٹرمی دیکھ کے سمجھ سکتا ہے کہ پاکستان کی موششت قسم کی باتیں لوگ کرتے تھے نا منحوس لوگ منحوس باتیں نکالتے تھے اپنے موش سے پاکستان دیوالیا ہو جائے گا پاکستان چسری لنکا بن جائے گا لوگ جو ہیں وہ گھروں میں گج جائیں گے لیڈروں کو نکالیں گے ماریں گے کٹیں گے وہ سارے جو کہانیاں وہ سارے جو خواب ہیں وہ دھرے کے دھرے رہے گے جو ساری سازشتی وہ مٹی میں مل گئی ملیا میٹ ہو گئی نہ خواہ سب اپنی مرضی کا آرمی چیف لگوا سکے نہ خواہ سب الیکشن کی تاریخ لے سکے نہ خواہ سب لاغ مارچ میں لوگوں کچھ دے سکے نہ خواہ سب امریکہ کے خلاف سادش کا بیان دے کر بیانیاں دے کر اس میں سے کچھ نکال سکے نہ خواہ سب سیبلشمنٹ کے اوپر ادام لگا کر اس سے کچھ حاصل وصول کر سکے تو خواہ سب نے پاکستان کی سیاست میں جتنی وہ عمران سیریس چلنی تھی چلا دی ہے اور اب بھی وہ یہ کر رہے ہیں ہر آنے والا دن ان کا سیاست کا اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں ایک نیا وینچر ہوگا کہ اب وہ یہ کر دیں گے اب وہ وہ کر دیں گے تو اب انہوں نے جو نیا وینچر دیا ہے جو نئی سیریس کا نوار ہے کہ میں سملیاں اسی ماہ توڑ دوں گا تو لیٹسی میں اور آپ یہی موجودہ کے خاصم اپنے وعدے کے کتنے پکے اور سچے ہیں اب تک لیتنے اپنا گردن و اگلوں کو بہت خیال ہے موسیقی